اسلام علیکم گائز گائز یہ کچھ انفرمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے دو یا تین دن پہلے ہم لوگوں نے فوڈ پانڈا پہ سیور فوڈ کے لیے کچھ سمان کروایا بکنگ کروای تھی کھانے کے لیے کچھ دیر ان کا میسیج انہوں نے ہم نے ایزی پیسہ تھی کیونکہ ایزی پیسہ پہ کچھ بیک بھی تھی اور کچھ انسینٹیب تھے تو ہم نے ایزی پیسہ سے پیسہ جمع کروا دیا جس کی سلپنس کے ساتھ لگی ہوئی ہے جب ہم نے گھنٹے بعد فون کیا انتظار کے بعد تو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو کھانا ڈلیور کر دیا جبکہ ہم نے کھانا ڈلیور ہوا ہی نہیں اس پر جب ہم نے ان کے کسپر سربیس سنٹر سے بات کی تو ٹھیک ہے جی ہم آپ کو چیک کرتے ہیں پھر ہم یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں آپ کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندروں نے آپ کے رقم جو ہیں وہ آپ کو ہی ریفرنڈ کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن لیکن آخر چوبیس گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تھارولی چیک کیا ہے ہم میں نہیں پتا کون کون کے لے گیا ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہم آپ کو نہیں ہیں یہ رقم ادا نہیں کر سکتے تو میری آپ تمام جاننے والوں سے یہ گزاریس ہے کہ آپ میربانی کر کے پوٹ پانڈا پہ ہی اسی پیسہ کاؤنڈ کو استعمال مت کریں یہ سب فرات کر رہے ہیں اب یہ پیسے جو کھا رہے ہیں یہ میرے طرف ایک مثال ہے اگر اس طرح کی میرا تین ہزار پیہ کیا ہے دو ہزار پیہ کیا ہے اب سوچئے اس طرح اگر سو بندوں کے جائیں تو کتنے پیسے بنیں گے